ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اللہ رب العزت کی توفیق و مدد اور اپنی ایمانی حمیت اسلامی غیرت اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے عظیم لیڈر اور ہیرو حافظ رجب طیب اردوگان نے تاریخی مسجد آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے شیرینی تقسیم کی اور دوگانہ شکرے کے طور پر ادا کی لیکن ساری دنیا کے باطل حکمران باطل طاقتیں اور دجالی میڈیا چیخو پکار کرنے لگی اور دجالی میڈیا نے پوری دنیا کو یہ میسز اور پیغام دینے کی کوشش کی کہ آیہ سوفیہ ایک چرس تھا جس کو مسلمانوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا اور یہ مسلمان ایسے ہی ہے کہ یہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو مسجد کے اندر تبدیل کرتے رہتے ہیں حالانکہ تاریخ اور عدالت نے یہ بات ثابت کر دی کہ آیہ سوفیہ ایک مسجد تھی اس کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد پھر آج الحمدللہ وہ مسجد ہے سلطان محمد فاتح نے جب اس کو فتح کیا تو یہ چرس تھا ایک فوجی چھاؤنی تھی اور انہوں نے اس کو صلاح کی وجہ سے نہیں بلکہ طاقت کے بلبوتے پر فتح کیا تھا اور اس کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا تھا لیکن دجالی میڈیا دنیا کو یہ میسز دے رہی ہے حالانکہ ہم دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی نائنصافی نہیں کرتے مسلمان کبھی ظلم نہیں کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے باطل حکمرانوں سے باطل طاقتوں سے اور دجالی میڈیا سے کہ تم نے آیا صوفیہ کے اوپر اتنا واویلہ مچایا شور مچایا کیا تم بھول گئے بیت المقدس کو کہ جو مسلمانوں کا پہلا عبلہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی تھی اس کو یہودیوں نے طاقت کے بلبوتے پر چھین لیا اور آج وہاں یہ حالت ہے کہ اگر مسلمان وہاں نماز پڑھنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیا برسائی جاتی ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے کیا تم بھول گئے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین پر سب سے بڑی مسجد جس کا نام بیرو سباہ ہے مسلمانوں نے خون پسینے کی کمائی سے سن انیس سو چھین عیسوی میں عثمانی سلطنت کے آخر میں اس کو بنایا اس کی بنیاد رکھی آج وہاں یہ حالت ہے کہ جب اسرائیل نے غاسبانہ طور پر وہاں حملہ کیا اس کو اپنے معبد خانے میں تبدیل کر دیا جب وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو اس مسجد کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بجائے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ نائنصافی نہیں ہے کیا اس سے مسلمانوں کے جذبات مجرور نہیں ہوتے کیا آپ بھول گئے ارتبہ شہر کی جامعہ مسجد کو کہ جہاں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے نغمے گائے جس کی میناروں سے آٹھ سو سال تک اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے گونج رہی تھی اور مسلمانوں نے بڑی محنت مشقت سے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کی تھی آج وہاں کیا حالت ہے وہاں کے مینارے رو رہے ہیں آسو بہا رہے ہیں اور وہاں کے ممبر و محراب کو کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی جاتی تھی وہاں انسانوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا تھا آج وہاں یہ حالت ہے کہ وہاں کی درو دیوار کو اور وہاں کے محراب کو وہاں کے ہر ہر حصے کو گر جا کے اندر شامل کر دیا گیا ہے اور وہاں مجسمیں نصب کر دیے گئے ہیں اور وہاں پر کھلے عام شرک اور بد پرستی ہو رہی ہے اللہ ماں تقی عثمانی مدد اللہ العالی نے جب وہاں کا دورہ کیا اور وہاں کی مسجد کی حالت کو دیکھا مسجد کی حالت ایسی تھی کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے بے ساختہ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ایسی بے کسی کی عالم میں ہمیں کسی مسجد کی زیارت نہ کروانا ایسی مسجد تھی لیکن اس کے لئے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کیا تم بھول گئے بابری مسجد کو کہ جہاں مسلمانوں نے چار سو سال تک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے نغمے گائے اپنی سجدوں سے اس کو آباد کر رکھا تھا کیسے ظالمانہ طور پر اس پر قبضہ جمالیا گیا اور وہاں پر مورتیا رکھ دی گئی لیکن ان کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اگر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو آیہ سوفیہ پر اٹھائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد کی وجہ سے حسد من عند انفسهم اس حسد کی وجہ سے مسلمانوں سے بغض ہے مسلمانوں سے دشمنی ہیں اور وہ ان کا بغض ان کی دشمنی ان کا عناد ان کی زبانوں پر آ گیا ہے اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور ملت اسلامیہ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی ان بڑی بڑی اور تاریخی محزیدوں کو نہ بھوننا اور انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ان مسجدوں کو یاد رکھنا اور انشاءاللہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا کہ انشاءاللہ ہم ان مسجدوں کو آزاد کرائیں گے اور انشاءاللہ جیسے سلطان محمد فاتح نے اور اسی طرح حافظ رجب طیب اردگان نے آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنی توانائیں اور طاقت خرچ کر کے انشاءاللہ ان مسجدوں کو مسجدوں میں تبدیل کریں گے اور انشاءاللہ یہاں کی سرزمین کو ان مسجدوں کی صفوں کو یہاں کے منبر و محراب کو قال اللہ قال الرسول اور رکو اور سجدوں سے آباد کریں گے اس لئے ہمیں ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے دشم یزلونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ وہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تم کو کفر میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں اس لئے ہمیں ان کے بہکاوے میں نہیں آئی ہیں اپنے جو سچے قائدین ہیں ان کو اپنا سچا قائد مان کر ان کے لئے گڑ گڑانا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین